ہر آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسے مند نیوز چینل انڈیا نیوز راجستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بیر آج کس خاص سیگمنٹ بڑی بحث میں بات ہوگی ویدھان سباب بجٹ ستر کی راج جپال کل راج مشر کے عوی بھاشون کے ساتھ ویدھان سباب بجٹ ستر کا آغاز ہوا راج جپال کے عوی بھاشون کے دوران بی جے پی ویدھائکو نے ریٹ پیپر لیگ کو لے کر صدن میں تختیاں لہ رہا اور پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگی راج جپال کے عوی بھاشون کے بعد صدن میں ایک ایسی تصویر بھی سامنے آئی جو چرچہ کا وشہ بنی اور اس پر سیاست بھی ہوئی ویدھان سباب میں راج جپال کے عوی بھاشون کے بعد مکہ منتری اشوک اہلوت اور پورو سی ایم و سندھرہ راجوے کی صدن کے ویل میں ملقات ہوئی راج جپال کے صدن سے جانے کے بعد سی ایم گہلوت و سندھرہ راجوے کے پاس پہنچی ملقات کے دوران کانگریس اور بی جے پی ویدھائق بھی موجود رہے دونوں نے تاؤں نے لائٹ موڈ میں بات چیت کی اور ہسی مزاگ کا دور بھی چلا لمبے سمیہ بہا صدن کے بھیتر ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا یا ملقات سیاسی حلکوں سے چرچہ کا وشہ بنا ویس پر ستیش پنجے کا سیاسی بیان بھی سامنے آیا بی جے پی پردیش ودکش نے سی ایم گہلوت اور پورو سی ایم و سندھر راجے کی بھیٹ پر تنز کسا اور کہا کہ کانگریس کے حلکہ کرنے اور مسکرانے سے کچھ نہیں ہوگا ریٹ ماملے میں کانگریس نیتہ اور پرشاسن کی ادھکاریں لپت ہیں ششتہ چار بھیٹ سے ریٹ ماملہ نہیں دبے گا ہم ماملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتے رہیں گے تو دیکھئے کئی طریقے سے یہ ایک پریشور بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملاقات ہوئی وہ الگ بات ہے لیکن اگر پردیش میں برشتہ چوار ہوا ہے کوئی گلت کام ہوا ہے تو اس پر بھی ہم لگتار دباؤ بناتے رہیں گے کرنے سے پچھ نہیں ہوگا وہ کتنا ہی مسکرائیں لیکن ریٹ میں ان سے لے کر ان کی پوری سرکار اور پورا پرشاشن اس میں سنلپت لوگ رازیو گاندی سٹڈی سرکل ان کے انویائی یہ سب لوگ اس میں لپت ہیں اور اس لیے وہ چاہے سستہ چار بیٹ کریں لیکن سستہ چار کی آڈ میں ریٹ کے برشتہ چار پر پردہ نہیں ڈال سکتے جیپال کی ابھیباشن کے مریادہ تو سب تاک میں رکھی جاتی جب ہم خدن کے بیتر ان کو ابھیباشن کرنے نہیں لیتے ان کو روکتے اور ٹھوکتے ہم نے بہت پیشنسلی اور بہت ہی مریادہ کے ساتھ بھی اور تپسچہ کے ساتھ سنا ہے ڈیڑھ گھنٹے تک کوئی ہوں ہی نہیں کھڑا ہوتا اپنے پیروں پہ اور داجونک کی بات ہے کہ نیتا پرتیپکس جو اتنے بزرگ ہیں وہ بھی پورے سمیں کڑے رہے سی بی آئی جانس کی مانگ کو لے کر مریادہ میں تھا ان کے باشن میں کوئی بیتران نہیں ہوا اور اپنی بات کو ہم نے لوگتانترک طریقے سے مون ہو کے اپنی بات کو صدن کے اور صدن کے باہر بھی تو سنا آپ نے کی صدن کے اندر صدن کے باہر الاغتار آپ دیکھیں کس طریقے سے تختیاں جو ہیں وہ لے کر تمام جو پکشک کے لوگ ہیں وہ سرکار کو گھیرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ملاقات کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جب راجعپال کا عباشر ختم ہوا جب صدن ختم ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اشو گیلوت کے ساتھ ان کے جتنے بھی سمرتک ہیں وہ پہنچتے ہیں وسندرہ راجعپال کے پاس مہار پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے ہسی مزاک کا دور چلا ہے ملاقات ہوئی ہے اور لگتار ایک دوسرے سے روبرو ہو رہے ہیں لمبا وقت جو ہے وہ بیچ چکا تھا اس ہنگامدار سترہ کے بیچ جو ہے یہ جب ملاقات ہوئی ہے تو اس پر ستیش پونیا جو کی بی جی پی کے پردیش و دیکش ہیں انہوں نے ایک تیکھی پرتکریا دی ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آج ملاقات ہوئی ہے آج تھوڑا محول جو ہے وہ شانت نظر آیا ٹھنڈا نظر آیا تو ستیش پونیا نے اس بات کا ذکر کیا کہ ملاقات ششتہ چار بھیٹ ایک الگ طریقہ ہے ایک الگ بات ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو معاملہ اتنا بڑا ہے رشتہ چارج اتنا زیادہ ہے تو کہیں نہ کہیں کارروائی ہونی شاہی ہے ہمارے ساتھ دو خاص ممان جوڑے ہوئے سب سے پہلے ان کا تعریف کرا دوں اور پھر آگے بڑھیں گے چرچہ کی اور ہمارے ساتھ اس وقت ارون شرما جو کی کانگریس کا پکش رکھیں گے ارون جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور منیش پارک جو جوڑے ہوئے جو کی بی جے پی کا پکش رکھیں گے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ارون جی تصویریں تو لگتار ہم دیکھ رہے ہیں اور تصویروں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اشرو کہلوت اور وستندر راجر تمام ان کے سمرت تک ایک ساتھ ملے ملاقات ہوئی ہسی مزاک ہوا اب اس کے سیاسی مائنے بھی نکالے جا رہے ہیں ستیش پنی نے اس بات کا ذکر کیا کہ ملاقات سے بھیٹ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ نے جو گلتی کیے آپ کو ماننا پڑے گا اور کاروائی بھی کرنی ہوگی ارون جی چلی ماف کیچوئے گا ہماری ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی واپس سے انہیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی چک کریں کہ آپ کی آواز وہ اس طریقے سے آ رہی ہے یا نہیں اور اسے بیچ میں لگتار دیکھیں آج کی یہ بڑی تصویریں وہ بھی لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ششترچار ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ہسی مزاک ہوئی ہے آپ دیکھیں کتنے تمام بڑے چوہرے موقع پر موجود ہیں سیہا مشروع گیلوت کو آپ دیکھ پا رہے ہیں گووین سنگھ وہ موقع پر موجود ہیں وہ دوسریوں آپ دیکھیں کس طریقے سے وسندہ راجوے چوہے وہ موقع پر موجود ہیں ستیش پونیا سے بھی تمام سوال جواب کیے گئے حالانکہ وپکش چوہے وہ پوری تیاری کے ساتھ چوہے آ ستر میں شامل ہوا لگتار قیدوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو تمام مددے ہیں سرکار یہ کہہ رہی تھی کانگریس یہ کہہ رہی تھی کہ وپکش کباس مددہ نہیں ہے لیکن وہ دوسری اور وپکش بھی تمام تیاریوں کے ساتھ آج ستر میں شامل ہوا اور ان کے طرف سے بھی اس بات کا ذکر کی آیا گیا کہ ریڈ تو ایک بڑا معاملہ ہے ہی اس کے علاوہ بھی محلہ سرکشہ کو لے کر بات نہیں کی جاتی ہے لائن آرڈر کو لے کر بات نہیں کی جاتی ہے روزگار کو لے کر بات نہیں کی جاتی ہے بے روزگاری لگتار بڑھ رہی ہے تو اور بھی تمام وہ مددے تھے جس کے وچہ سے آج سرکار شو ہے وہ بیک فور پر آ پہنچتی ششتہ چار بھیٹھے جو ملکات ہوئی ہے حسی مزاک کا دور چلا لیکن اب اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے ستیش پنہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جیسا بھی ملکات ہوئی اور حسی مزاک ہوا یہ بات الگ ہے لیکن جو پردیش میں اس وقت سب سے بڑا مدہ ہے وہ ہے ریٹ جی ہاں ریٹ پر سنگرام جاری ہے اور جو ستہ چار ملکات ہوئی ہے اس سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ہم پہلے بھی مخر تھے اس مدہ کو لے کر آج بھی مخر ہے اور ہم لگتار جنتا کی آواز کو بلند کریں گے جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے ملکات ہوئی ہے ہمیں تو لگتار سیاست ہوئی رہی ہے ایسے بیچ میں آپ کو ایک بار اور سنواتے ہیں ایک بار اور آپ کو سنواتے ہیں کہ آخر پردیش ادھیکش ستیش پونیا نے کیا کچھ کہا ہے یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ کتنا ہی مسکرائیں لیکن دیٹ میں ان سے لے کر ان کی پوری سرکار اور پورا پرشاشن اس میں سنلپت لوگ راجیو گاندی سٹڈی سرکل ان کے انویائی یہ سب لوگ اس میں لپت ہیں اور اس لیے وہ چاہے سستا چار بیٹ کریں لیکن سستا چار کی آڑ میں دیٹ کے برستا چار پر پردہ نہیں ڈال سکتے مجھے پالک کی ابھیباشن کے مریادہ تو سب تاگ میں رکھی جاتی جب ہم سدن کے بیتر ان کو ابھیباشن کرنے نہیں لیتے ان کو روکتے اور ٹوکتے ہم نے بہت پیشنسٹی اور بہت ہی مریادہ کے ساتھ بھی اور تپسچہ کے ساتھ سنا ہے ڈیڑھ گھنٹے پہ کوئی ہوں ہی نہیں کھڑا ہوتا اپنے پیروں پہ اور داجوب کی بات ہے کہ نیتا پرتیپکش جو اتنے بزر گئے وہ بھی پورے سمیہ کڑے رہے سی بی آئی جانس کی مانگ کو لے کر مریادہ میں تھا ان کے باشن میں کوئی بیبادہ نہیں ہوا اور اپنی بات کو ہم نے لوگتانترک طریقے سے مون ہو کے اپنی بات کو صدن کے اور صدن کے باہر بھی لوگوں تک رکھنا تو آپ نے سنا کہ یہاں پر کس طریقے سے لگتار سیاست جو ہے وہ گرمائی ہوئی ہے بڑی بات یہ ہے کہ اب جب سرکار کے طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں ایسوچوی لگتار کام کر رہی ہے لیکن دوسری اور آخر کیوں وپکش اتنی اتنی آخروش میں ہے ہم لگتار کام کر رہے ہیں چلیے چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ عرون شرما جو کی کانگریس کا پکش رکھیں گے وہ جھوڑے ہوئے ہیں عرون جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی ہاں پہنچ رہی ہے جی عرون جی سیدھا سوال ایک ہی ہے سر کہ دیکھئے آج جو بھی تصویریں سامنے آئیں کافی شانت محول جو ہے وہ دیکھنے کو ملا لیکن اب اس ملاقات سے اس بھیڑ سے بھی سیاست ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات سے کچھ نہیں ہوگا ہم شانت نہیں بیٹھیں گے ریٹ ماملہ اس پک پردیشت کا سب سے بڑا مدہ ہے اور ہم ایسے ہی سرکار پر دباؤ بناناتے رہیں گے دیکھیں بی جے پی سے جو آج کا روپ ہے بی جے پی کا اس میں ان سے ششتہ چار کی اپیکشہ کرنا بہت زیادہ اپیکشہ ہے یہ کیونکہ وہ جوانے چلے گئے دوست جب آپ نے اٹل جی کی نرسیمہ راو کی اور چندر شیکھر جی کی ان کی کھلکھلاتیوں میں پوٹے دکھی ہوں گی اور راستان کے پریبیش میں بھی مہنلال سکھاڑیا جی بہرہ سنگھ شیخہوت جی حریدیو جوشی جی ایون ایز لیٹ ایز پچھلی بار اشوک جی واسندرہ جی پورے ششتہ چار ایک دوسرے کے نبھاتے تھے شپت گرینڈ سماروں میں ایک دوسرے کے جاتے تھے سارے چناوی کٹوٹا بھول کے وہ پیچھلے سات اٹھ سال میں وہ ماحول بلکل بدل گیا ہے اب بلکل شتروں جو ایسا ویوہار کیا جاتا ہے بھاشا ہماری عادت ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا دو تین دن پہلے ہی بھارتی ایجنتر پاریٹی کے پردیش ادھیاکش نے کہا تھا کانگریس کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں تو جب اسطر اس نیچے کا اس استطیتی پر پہنچ جائے دیکھیں ہم ان کی برابری نہیں کر پائیں گے وہ جو اسطر ہے بھاشا کا مریاداؤں کا ششتہ چار کا ہم کبھی بھی ان کی برابری نہیں کر پائیں گے تو یہ اپیکشت تھا لیکن پھر بھی کیونکہ ادھر اشوک جی بہت شالین اور گمبیر نیتا ہیں تو انہوں نے پہلے دن بدان سے اکھٹا ہو رہی تھی تو سب ساتھیوں سے ششتہ چار ملاقات کی نمشکار کی اگر ان کو نہیں ان کی نمشکار سوچتا رہے وہ ٹھیک ہے مانگ اپنی جگہ ہیں کان سبہ اپنی جگہ ہے پوری کاروائی وہ دیکھیں سنیں اپنے سوال پوچھیں اپنے جواب ملیں گے ان کو لیکن یہ جو طریقہ ہے وہ سواستہ پراجات انتر کا نہیں ہے اور میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ یہ یہ کہیں سے سیکھ رہے ہیں اپنے بڑے گروہ سے سیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے راج سبہ اور لوگ سبہ میں بھی دیکھا پردھان منتری جی سے کچھ سوال پوچھے تھے مپکش نے اس کے بدلے میں جو کانگریس اوہ آچ دو دن دیش نے دیکھا ہے بھئی اب آپ کو سات سال ہو گئے ہیں اس وقت میں آئے ہوئے اپنا حساب دیجئے یہ کانگریس کا پوراں کب تک چلانا چاہتے ہیں آپ کانگریس مکت بھارت کا سپنا لے کے آپ آئے تھے سب سے پہلے تو کانگریس سے آپ کو مکت ہونا ہے آپ کے دن رات دماغ میں کانگریس رہتی ہے کوئی سا بھی موقع ہو ایک سینس آف اوکیزن ہوتا ہے سمویدھان دیوست پر سب پارٹیوں کا ایک اوپچارک فنکشن تھا آپ کو دھیان ہوگا میں بھی انہوں نے کانگریس کو بھرسنا کرنے کے لیے استعمال کیا چنانوی ریلیوں کی بات الگ ہے لیکن سمویدھانک جگہوں پر لوگ سباؤں میں راج سباؤں میں جن جنتا کے سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے اتر ملتے ہیں وہاں اس طریقے کا بیہار مجھے تنی لگتا اجت ہے اور یہ دیش پردیش سب دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس وقت منیش پاری کی جڑے ہوئے ہیں جو کی بی جے پی کا پکش رکھیں ہیں منیش شریف کیا آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے جی بالکل جی منیش شریف بہت بہت سواگا تھا آپ کا انڈا نیوز پار اور ہمارے ساتھ کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے عرون جی جڑے ہوئے ہیں عرون جی سے میں نے جب سوال کیا کہ ایک ششتہ چار بھیٹ ہوئی آج ستر کے دوران وہ ملقات ہوئی ہسی مزاک ہوا لیکن اس پر بھی ستیش پونیا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ہلکی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایسے ہی رہتار ویڈوت کرتے آئے ہیں اور ویڈوت کرتے رہیں گے تو اس پر عرون جی نے کہا کہ دیکھیں بی جے پی سے ششتہ چار جیسی کوئی بھی امید نہیں کی جا سکتی یعنی بات گمدیرتہ کی یہ ہے کہ راجستان سنکٹ میں ہے بیوزگاروں کے ساتھ مصیبت ہوئی ہے لاکھوں لوگوں کے بھوشیہ در جھول میں ہیں سب کو لگتا ہے ہم سے یہ لے لیے ڈیمانڈ رافت اور ایکجام گھوا نہیں گھڑ گھڑ ہو گیا اس میں ریٹ میں پرابلم ہو گئی جو شکشہ منٹری ہے وہ گمدیر آرکو کے گھیرے میں ہیں ان کے پانچ رشتے دار آرے ایس بن جاتے ہیں لیکن پندرہ آرے ایس پندرہ رشتے دار ریٹ میں فیل ہو جاتے ہیں لوگ چکلے چل رہے ہیں راجستان میں تو یہ بات یہ ہے کہ جو سینٹیٹی ہے وہ کانگریس پارٹی نے کھوئی ہے اور کانگریس پارٹی کی سرکار اتنی عجیب سی مصیبت میں ہے کہ تین لوگوں کو منٹری پت سے اس لیے ہٹایا ہے کیونکہ برشتہ چار کے گھیرے میں تھے لیکن اشوک جیلو جی کی مجبوری یہ ہے سممان پا رہے ہیں ایک بات دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ بھی جو پارٹی کے کارے کرتا ہے وہ ہاں پوہ میں پشو پشش میں ہے کہ بھارکی جنتہ پارٹی کے عددیکش کی گاڑی روک رہے ہیں پتر پھینک رہے ہیں جبکہ ان کو یہ ہونا چاہیے جب بیجے پی کی سرکار ہوگی تب دیمان کریں ابھی کانگریس پارٹی کی سرکار اور شکایت بیجے پی کی عددیکش کر رہے ہیں تو یہ بھی عجیب سی بات ہے جو دونوں باتیں ہیں وہ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ راجستان کا ماحول ٹھیک نہیں ہے اور خود انہوں نے کہا نہیں دیکھیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں دیکھیں آپ کا یہی کہنا ہے کہ دیکھیں جو لاپروائی ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور اب جب ہو چکی ہے تو آپ اس پر کس طریقے سے کار کرنا ہے آپ لگتر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کی سی بی آئی جان چکی مانگ ہے کار کر رہی ہے اگر کاروائی کریں تب ہی تو اتنے نام سامنے آئے سر تو پھر اس کے باوجود بھی سی بی آئی کی جان چکی لگتار مانگ ہو رہی ہے نہیں نہیں بات اس میں نویدن یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ جو راجیو گاندی سٹیڈی سرکل ہے اس میں جو سولہ پتہ دکاری ہیں وہ سولہ کے سولہ ریٹ میں لگائے ہیں اور اس کے جو سمنویگ ہیں راجستان کے وہ منتری جی ہیں خود سباش کر اور اس کے جو آل انڈیا کارڈنیٹر ہیں وہ مکھے منتری جی ہیں تو نشیط طور پر یہ ایس او جی ہے یہ جو بھی ایس ایٹی ہے یہ کیا جانچ کریں گے یہ اپنے ہی مکھے منتری اپنے مکھیا کے خلاف جانچ چھوڑی کر سکتے ہیں اس لیے سی بی آئی کی مانگ جنون ہے اور اس کو بھی یہ ٹالم ٹولی کر رہے ہیں کیونکہ میرا نمیزن سیدھا سیدھا ہے کہ اگر کوئی اس سرکار کا مکھیا ہے اور اسی کے اندر میں جو ایجنسی آتی ہے وہ جانچ کیسے کر سکتی ہے یہ تو نیائے کے نیسرگی سدھانت کے بلکل وپریت ہے اور ایسے ٹائم پر تو جدی ریٹائر ہو جاتے ہیں خود کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اس سے کنیکشن ہے اس کیس کو میں سنوائی نہیں کروں گا یہ جو بات ہے وہ اسی طرح کی بات یہاں پر ہے اور اس کے باوجود بہانے بنا رہے ہیں انتجاب کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے تو جارولین ہی ہیں وہ جو بھی مکیا تھے جن کو پایا گیا تھا ان کو گرفتاری کے وارنٹ ہیں وہ چھپ گئے ہیں وہ تو مل نہیں رہے ہیں اور باقی لوگوں کو پٹول رہے ہیں تو میرا نیویتن یہ ہے کہ گورنمنٹ is not coming up with clean hands in this matter اور سیریسی بات یہ جب matter بیروشگاروں سے جڑا ہوا ہے شکشاہ سے جڑا ہوا ہے دونوں سینٹیٹی والے matter ہیں ان دونوں سینٹیٹی والے matter پر کانگریس پارٹی نہایت ہی گہر جمعہ دارانہ طریقے سے پیش آ رہی ہے اور اس کے قارن بنتا ہے تو یہ ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہنسی مجھاک چھٹے میں نہیں ٹالا جا سکتا کیونکہ یہ اسی فوٹو کو میں نے کہا وہ چھاپ کے دیتے ہیں کہ یہاں تو باہر چھٹے چل رہے ہیں اور اندر بھروت کر رہے ہیں یہ بات کہیں گے تو اس لئے نشیط طور پر پونیا جی نے پوری گمبیرتا کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ بات کی ہے ارون جی ارون جی سنا آپ نے مانی جی نے انت میں یہی بات کہہ دی کہ دیکھیں آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے وہ اور یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم جو ہلکے میں اس پورے مدے کو لیں گے ہم ویسے لگتا پہلے ہی مخترت سے اس مدے کو اٹھا رہتے اور آگے بھی اٹھائیں گے ہمیں کیا اعتراج ہو سکتا ہے ان کے مدے اٹھانے سے پر سوال اتنا سا ہے کہ یہ پرتی اس پاردھمات مک جو بی جے پی ان کے الگ لگ گروپ ہیں اس کے تماشے میں یہ گمبھیر سمشہ اولج گئی ہے پہلے کروڑی علاج جی اس ابھیان کو لے اوڑے پھر بلی سے ان کو اشارہ ہوا بھئی ایسے مت کرو سرکاری بی جے پی ہے اس کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے کٹاریا جی نے کہہ دیا کہ ایسو جی بہت اچھا کام کر رہی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے سی بی آئی کو جو پہلے بھی کیس دیئے تھے ان کی رسیدیں تو آج تک نہیں آئی ہیں سر آٹھ آٹھ دس دس سال کے پرانے قصے سی بی آئی نے ابھی تک نہیں سل جائے رشنہ یہ ہے اور منشاہ یہ ہے کہ گھور گھبراہت ہے کہ یہ ساری ریٹ کی پرکشائیں بھرتیاں اور جیسے آپ کو پتا ہوگا دوزار بائیس میں بھی بارہ مہینے میں گیارہ پرکشائیں آئیوزیت کی جائیں گی اس سرکار نے ایک کلینڈر نکال دیا ہے اور اس کے مطابق ہوں گی جو ہم بے روجگاری کے خلاف سنگرش کر رہے ہیں اس سے گھبراہ کے کسی طرح آٹکانا چاہتے ہیں سی بی آئی جانے کا مطلب برسوں کی گئی آپ کی پھر کوٹ میں لیٹیگیشنز چلتے رہتے ہیں ابھی پرسوں بھی ان کی طرف سے کچھ وکیلوں نے وہاں ہائی کوٹ میں جائپور کے لگایا ہے ہائی کوٹ نے صاف رولنگ دے دی ہے کہ اب یہ یاچی کا انفیکشیس ہے اور اس کو ابھی جلدبائی جی میں ہم پاس نہیں کر سکتے خارج کر دیا ہے انہوں نے اب نئی جیٹ ملی ہے اٹھائیس کو ان کو پرتکشہ کرنی چاہیے ایسو جی کے انویسٹیگیشنز کی کوٹ کی رولنگز کی پر آپ نے اگر پھینسرا کر لیا ہے صرف کی آراجتہ پھیل رہی ہے تختیاں دکھانی ہیں اور اس بہانے کچھ سنگٹھن میں ایکہ ہو جائے اس کی جھلک ہم کل بھی دیکھ چکے ہیں اگر یہ بیروت کر رہے ہیں اگر یہ بیروت کر رہے ہیں تو یہ راجتہ جو ہے وہ فیلا رہے ہیں نہیں نہیں دیکھئے آگ دوستوں میں یہ کہہ رہا ہوں آگ اپنی پر آئی نہیں ہوتی اگر آگ لگی ہوئی ہو تو ہر سمجھدار آدمی کو اس کو بوجھانے کی ویوستہ کرنی چاہیے بجائے اس کو اور پھیلانے کی کیونکہ وہ کب آپ کے گھر تک پہنچ جائے آپ کو نہیں معلوم آگ سے کیا کھلوار ہے یہ رام کرپال مینا اور جتنی بھی گرفتاریاں ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ کل پرسوں پیدا ہوئے ہیں اچھا لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایرون جی منیش جی آپ سے بھی آپ سے بھی ابھی سوال کروں گا لیکن وقت تک چھوٹے سے بریک کا